جی سنوں جی بس شروعات ہوئی گئی کہنا یہ ہے کہ ہم عمومن جو بھی لکھتے یا کہتے ہیں دراصل تو اپنے تکھیل یا تصورات کو یا کہیے کہ اپنے بھاووں ویچاروں کلپناوں کو ہی سر و سادھران کے سمکش رکھتے ہیں نرمالکمار جینجی نمشکار تو ان سبی میں ہمارے ویکتیگت کوشل کا رنگ ہمارے طریقے شامل ہوتے ہیں ہم انہیں کتنی وششتہ کے ساتھ کتنی سہجتہ سے کسی نشجد ویدھا میں ڈھال کر آپ کے سمکش رکھ پائیں کتنا جن سروکار رکھ پائیں اپنی بھاوناوں سے جنتہ کے ساتھ جڑ پائیں ان کے نیرہ کرن سجھاؤ سمادھان بھی پیش کرتا ہے یہی سفلتہ کے مابدن یا ادیش ہوتے ہیں اور اس قسوٹی پر کھرا اترنے کا پریاس شاید ہر رچناکار کرتا ہے اور کرنا چاہیے بھی تو میری بھی ایک چھوٹی سی کوشش ہے اس جن سروکار منچ کے مادیام سے اپنی رچناوں کے ذریعے آپ تک پہنچنے کی دیکھنے کی اور آپ کی نظریے سے میری کچھ رچنا ہے آپ کے سامنے پیشک حدمت ہے آپ بھی آنند لیجئے مجھے بھی ڈیجئے انبر حشن ہیل جی جی سپریہ واتسائن جی نمشکار ابھی نندن ہے آپ کا ہمارے اس پروگرام میں آن لائن پروگرام میں تو شروعات میں میں کچھ پانچیوں سے ماشاردے کی چرنوں میں بھاو انجلی رکھتی ہوں آپ سبھی میرا ساتھ دیجئے گا جی شروع کرتی ہوں میں ماں تو تیری ہو سدا جے ماں تو تیری ہو سدا جے ماں تو تیری جے سدا جے سور لہریوں کے ادھے سے سواس کی آبت لائے سے ہم کریں تیرا آرادھم من کی پاون ورتیوں سے چھوڑ کر کالوشے آ لائے چھوڑ کر کالوشے آ لائے ماں تو تیری جے سدا جے ماں تو تیری جے سدا جے اور ایک بندھ اور پریش کرتی ہوں ماں تو تیری جے سدا جے سواگ تم ہو اکشتوں سے پس پجل کن کن ترنوں سے درشتی کی لے کر شلا کا اوج پاوک رشمیوں سے ہو تیری پوجا پربا میں ہو تیری پوجا پربا میں ماں تو تیری ہو سدا جے ماں تو تیری جے سدا جے ماں تو تیری ہو سدا جے بہت 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 شکریہ نمسکار آپ کو ماں سیاہ سیرباد لے کر یہ آگے بڑھا جا سکتا ہے ان کے بنا تو کچھ بھی سمبھا بھی نہیں تو آگے بڑھتے ہیں ہم اپنے ایسی شنکلا میں میں آپ کے ساتھ چار پنگتیوں سے ایک مقتک کے ذریعے جوڑنے کا بیاز کرتی ہوں میرا ماننا ہے یہ بھاونہ یہ ہے کہ ہم کچھ بھی کریں جو ہم چاہتے ہیں وہ ہی نہیں ہوتا ہمارے قرم کے ساتھ ہمارے بھاگے بھی ہوتے ہیں اور وہ ہی ہمیں دراصل وہاں لے جاتے ہیں جہاں ہمیں جانا ہے اسی بھاونوں کو میں نے اپنے ایک مقتک میں دیکھئے گا سالنی نائک جی بہت بہت شکریہ دنیا واد آپ کے آنے کا نمشکار بہت اچھا لگ رہا ہے آپ کو دیکھ کے جائیے گا ماں تاب ٹھیک ہے میں ایک مقتک پڑھتی ہوں جی منو جیوں ہی نہیں ملتا کوئی منت بے ہوتا ہے منو جیوں ہی نہیں ملتا کوئی منت بے ہوتا ہے کہیں چاہے کہیں پہنچے الگ گنت بے ہوتا ہے لکھا پرارت میں کچ کر اسی تم اور جاؤں گے لکھا پرارت میں کچ کر اسی تم اور جاؤں گے کرو کوشش مگر ہوتا ہے جو بہت بے ہوتا ہے جی بہت نمشکار جی بہت نہیں نہیں سویکار جو ہے نہیں سویکار جو ہے پرارت اور آسان جی جی میں تنک دشوار کو پانا یہی ارمان جی میں کبھی تنہائیاں بھی سیکھ دیتی ہے مہتا کی کبھی کبھی تنہائیاں بھی سیکھ دیتی ہے مہتا کی آکارن ہی نہیں ہوتا کبھی ویو دان جی ون میں آکارن ہی نہیں ہوتا کبھی ویو دان جی ون میں آدھنیاں بہت 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 شکریہ نمسکر آپ کو شلپی کلتی پپادھے کتنی پیاری آواز لکھ رہے ہو میری چھوٹی بہن مجھے اسی طرح سے دیکھتے ہو بہت بہت شکریہ سالنی نائک جی بہت بہت شکریہ بہت 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 شکریہ بہت شکریہ بہت بہت شکریہ اور اپنی سمیہ کا بھی دھیان رکھنا ایسا نہیں بہت بہت شکریہ اور میری گزل دیکھیں آپ شور کچھ تھمسا گیا ہے چپ رہو شور کچھ تھمسا گیا چپ رہو وقت ہم سے کہہ رہا ہے چپ رہو شیر دیکھئے گا یہ نہ سوچو شب تھکی ہے سو گئی یہ نہ سوچو شب تھکی ہے سو گئی آسما سب سن رہا ہے چپ اور سب پرندے چیخ کر چپ ہو گئے سب پرندے چیخ کر چپ ہو گئے وقت توفا لگ رہا ہے چپ رہو اور آگے شیر دیکھئے گا ہو ہو اگر خود پر یقی پورا تمہیں ہو اگر خود پر یقی پورا تمہیں بول دو کس نے کہا ہے چپ رہو ہو اگر خود پر یقی پورا تمہیں بول دو کس نے کہا ہے چپ رہو ٹوٹ ہو سچ بھی جندہ ہو اور شیر دیکھئے گا جیتنا جو چاہتا ہے بول کر جیتنا جو چاہتا ہے بول کر اس کی بس اتنی دوا ہے چپ رہو اس کی بس اتنی دوا ہے چپ رہو اور بات گیروں سے ہو روپم یا نہ ہو خود سے جب بھی بولنا ہے چپ خود سے جب بھی بولنا ہے چپ رہو بہت بہت شکریہ ورن جی لگا تھا کمنٹس میں دیکھ رہی ہوں بہت بہت شکریہ جی آپ کے آنے کا اور اس طرح سے میری حوصلہ حفظائی کرنے کا شالنی نائک جی بہت بہت شکریہ اور رامیشر چودری جی مہش کمار جی شلپی سبھی کو بہت بہت شکریہ آپ کو میری گزل اچھی لگ رہی ہے اس کے لئے بہت بہت شکریہ اور میں اب اپنی اگلی گزل ایک طرح میں پڑھتی ہوں نئی ہے ابھی آپ لوگ انہیں نہیں سنی ہوگی میں پہلی بار ہی پیش کر رہی ہوں اس کو سنیے گا جی سمات کیجئے ہاں رہاں سفر میں پیار کے نقصان فا بھی ہوتا ہے کہا جی سمات میں بہت شکریہ سفر میں پیار کے نقصان فا بھی ہوتا ہے لگے جو ٹوٹ کبھی ہو ربت کبھی فاصلہ بھی ہوتا ہے سفر میں پیار کے نقصانفہ بھی ہوتا ہے کبھی ہو ربت کبھی فاصلہ بھی ہوتا ہے اور اس نے مطلعہ دیکھئے گا دیار ایشک میں شکوان گلا بھی ہوتا ہے لگے جو ٹوٹتا اکثر ملا بھی ہوتا ہے اور شیر بطور خاص سماعت کیجئے گا لگے جو ٹوٹتا اکثر ملا بھی ہوتا ہے کسوٹی ہاتھ میں لے کر چلو نہ راہوں پر کسوٹی ہاتھ میں لے کر چلو نہ راہوں پر پرکھنے بوجھنے کا قائدہ بھی ہوتا ہے پرکھنے بوجھنے کا قائدہ بھی ہوتا ہے عجب یہ دار ہے گفلت کا اور ملاوٹ کا عجب یہ دار ہے گفلت کا اور ملاوٹ کا دیکھے جو دل روبا وہ دل جائلا بھی ہوتا ہے دیکھے جو دل روبا وہ دل جائلا بھی ہوتا ہے بہت شکریہ شالنی نایک جی جناردن سنگ جی اور شیر دیکھئے گا تیرا ضمیر ہی قابل نہیں سمات کے تیرا ضمیر ہی قابل نہیں سمات کے وگر نہ سوچ کا ایک سلسلہ بھی ہوتا ہے ملے گا ریت کے دریان میں آبشار ہمیں ڈونڈنے کی دیر ہے بس ملے گا ریت کے دریان میں آبشار ہمیں کسی کے ساتھ کا ایک حوصلہ بھی ہوتا ہے کسی کے ساتھ کا ایک حوصلہ بھی ہوتا ہے واسن کھان جی بہت بہت شکریہ موزیب اتہ ازاد جی شکریہ اور شیر دیکھئے چلی جو آندھیاں مجھ سے کہا تحمل نے کہتے ہیں کہ پریشانیاں جب آتی ہیں تو اکیلے نہیں آتی ہیں پورے کے پورے کافیلے کے ساتھ آتی ہیں اور اس کا بس ایک ہی علاج ہے صبر اس کو میں نے یہ ویقت کیا ہے اپنے شیر میں چلی جو آندھیاں مجھ سے کہا تحمل نے چلی جو آندھیاں مجھ سے کہا تحمل نے چلی جو آندھیاں مجھ سے کہا تحمل نے مصیبتوں کا کوئی کافیلہ بھی ہوتا ہے مصیبتوں کا کوئی کافیلہ بھی ہوتا ہے اور مکتہ آرچ ہے مکتہ دیکھئے گا ڈرے نگاہ پے روپم نمی جو دکھتی ہے ڈرے نگاہ پے روپم نمی جو دکھتی ہے ڈرے نگاہ پے روپم نمی جو دکھتی ہے کبھی وہ یاد کا ایک بلبلا بھی ہوتا ہے سفر میں پیار کے مقصان فا بھی ہوتا ہے کبھی ہورت کبھی فاصلہ بھی ہوتا ہے بہت بہت شکریہ میری سکھی منیزہ آچکی ہے وینود بھائی جی بہت بہت شکریہ جنادن سنگھ جی اور سعید احمد سر بہت بہت شکریہ سر آپ کے آنے کا میں انتظار کر رہی تھی آپ کے آنے کا بہت بہت شکریہ آپ آئے بہت اچھا لگ رہا ہے اور آدھر نیپریم بیاری میسڈا جی آپ کو اچھا لگا کبھی وہ یاد کا ایک بلبلا بھی ہوتا ہے سالنی نائک جی وینود بھائی جی سبھی کو بہت بہت شکریہ اور میں شکریہ کے ساتھ اپنی قویتہ کی وہ بھی جاری رکھوں گی سلسلہ بھی اب میں آپ کو اسلام نے ایک تھوڑا رومانٹک سا تھوڑا روچک سا ایک گزل ترنوں میں پیش کرتی ہوں دیکھئے کل ملاقات میں ہم جن سے تھے بیزار ہوئے کل ملاقات میں ہم جن سے تھے بیزار ہوئے آج ان کے ہی خیالوں میں گرفتار ہوئے آج ان کے ہی کل ملاقات میں گرفتار ہوئے میری کھاموشیاں و الفت کا بیاں ہیں پر وہ میری کھاموشیاں و الفت کا بیاں ہیں پر وہ ہو لبزِ اظہارِ محبت کے طلبگار ہوئے لبزِ اظہارِ محبت کے طلبگار ہوئے تھی تقاضائے شرافت نے چھپائی الفت تھی تقاضائے شرافت نے چھپائی الفت ان کی نظروں میں مگر ہم ہی گناہگار ہوئے ان کی نظروں میں مگر ہم ہی گناہگار ہوئے حالے دل بھی بڑا مشکل تھا نمائیا کرنا حالے دل تھا بڑا مشکل یوں نمائیا کرنا حالے دل تھا بڑا مشکل یوں نمائیا کرنا روبرو جب بھی میرے دوستوں غم خار ہوئے روبرو جب بھی میرے دوستوں غم خار ہوئے کشم کشم میں تھا یہ دل کیا کرے ہم کیا نہ کرے کشم کشم میں تھا یہ دل کیا کرے ہم کیا نہ کرے کشم کشم میں تھا یہ دل کیا کرے ہم کیا نہ کرے ایسے حالات کے درما یہی اشوار ہوئے ایسے حالات کے درما یہی اشوار ہوئے میرے احساس ہیں یہ نظمنا کے ساغوئے میرے احساس اکبار ہوئے ذکر ان کا تھا تو یہ سرکھی اکبار ہوئے اور مکہ دیکھئے ذکر ان کا تھا تو یہ سرکھی اکبار ہوئے ہے یہ امید محبت کا فسانہ روپاں ہے یہ امید محبت کا فسانہ روپاں ہے یہ امید محبت کا فسانہ روپاں یہ مہر جب بھی بنے ہیں تو ہیں مسمار ہوئے یہ مہر جب بھی بنے ہیں تو ہیں مسمار ہوئے کل ملاقات میں ہم جن سے تھے بیزار ہوئے آج ان کے ہی خیالوں میں گرفتار ہوئے بہت بہت شکریہ سواغت ہے آپ کا بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ آپ سے مجھے بہت واصلہ مل رہا ہے آپ کی اپستیتی بہت میرے لئے بہت بڑی بات ہے اور اب میں ایک گیت آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں گزل کا کافی ہو گیا دو تین گزل ہو گئی میں ایک گیت پیش کرتی ہوں اس گیت میں میں نے کچھ الگ سے کہنے کی کوشش کی ہے جیسے آج کل ماحول ہیں کہنا چاہیے کہ میں فیمیل کانڈیڈیٹس کے لئے یعنی یا لیڈیز کے لئے کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہے کبھی کوئی عشق کے ماملے میں تو کبھی منجوں پر ملانے کی بات ہوتی کہ یہ سب چیزیں ہیں دنیا تو جیسی ہے ویسی ہی رہے گی لیکن ہمیں خود سنبھل کے رہنا ہوگا جو ہمیں اپنی مہتوک آنچوں پر اپنی شرطوں پر جی نہ ہوگا کہنا چاہیے تو اس آدھار پر میں نے کچھ ایسی بھاو نہیں تھی جو میں نے گیت میں پھر وہ ہی ہیں دیکھئے گا وہ کیسا آپ کو لگتا ہے کچھ الارٹک ہے جی اے فضا ہوں تم ایسی تمہاری نہ دو 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 میرے پلکوں کو عادت نہیں خواب کی نہ ہی بچھنے کی اور نہ ہی آداب کی جاؤ ڈھونڈو کہیں اور بیچارگی عشق کے بھرم میں لپٹی وہ لاچارگی جیت کر ہار مجھ کو کراری نہ دو جیت کر ہار مجھ کو کراری نہ دو اے فضا ہوں مجھے یہ تمہاری نہ دو عشق دو بھی تو یہ جانے سارے نہ دو عشق دو بھی تو یہ جانے سارے نہ دو اور اگلا بند دیکھے گا وہ جو وعدے کو بھولا نیا کیا ہوا وہ جو وعدے کو بھولا نیا کیا ہوا وہ جو وعدے کو بھولا نیا کیا ہوا ایک بھرم تھا جو ٹوٹا یہ اچھا ہوا یہ جو جیوان ہے مایا جانت پیاس ہے جانت پیاس ہے یہ جو جیوان ہے مایا جانت پیاس ہے ہر ہردے میں دبی انک ہی آس ہے بات دو تم سکو بات دو تم سکو بات دو تم سکو بے کراری نہ دو جاؤ رہنے دو جاؤ رہنے دو اب یہ بیماری نہ دو عشق دو بھی تو یہ جان ساری نہ دو جاؤ رہنے دو اب یہ بیماری نہ دو اور بہت سے لوگ پہلی بات میں ہی آپ کی بہت ہمدرد بن جاتے ہیں اور ترہ ترہ کی میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں اور آپ ان کے اس میں آ جاتے ہیں اس سے ریلیٹر میں نے یہ بات لکھی ہے تیسرا بند دیکھئے گا انتیم بند ہے اے فجاؤ مجھے یہ کماری نہ دو ہو مددگار پہلی ملاقات میں ہو مددگار پہلی ملاقات میں شرط ہوتی ہے اکثر چھپی گھات میں شرط ہوتی ہے اکثر چھپی گھات میں خود کے سممان کو ہم صحیح بول دیں خود کے سممان کو ہم سہی مول دیں خوڑیوں میں انہی کی انہیں تال دیں خوڑیوں میں انہی کی انہیں تال دیں میرے در پہ کوئی اب شکاری نہ دو میرے در پہ کوئی اب شکاری نہ دو زندگی میں اب اولجن ہماری نہ دو جاؤ رہنے دو جاؤ رہنے دو جاؤ رہنے دو جاؤ رہنے دو اب یہ بیماری نہ دو اے ہوا ہو مجھے یہ خوڑی نہ دو یہ شکریہ ہم یہ بیماری نہ دو بہت بہت شکریہ آپ سبی کے کمنٹس میں لگاتا جی بینود بھائی جی بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کو بہت اچھا لگ رہا ہے مجھے اور آپ کی اتنا سنا پا رہی ہوں ڈاکٹر بجرنگ سونی جی سر چھپی ہوتی ہے ایک سر ہمیشہ تو نہیں ایک سر میں نے لکھا ہے بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ اور اب میں اس کے بعد بلکل ایک نئے بھاؤ پر آتے ہوئے میں نے ایک غزل لکھی تھی سینئر سیٹیزن پر مطلب میں ہر چیز کو تھوڑا جو کچھ بھی لکھا ہے جن بھی بھاؤنا پر میں آپ کے سامنے بہت شکریہ چاہتی ہوں تو جلدی جلدی مجھے سب کرنا ہوگا ایک غزل میں نے برد جنوں کے اوپر لکھی تھی برد جن جن کے بردی آج کی ہوا پیڑی بہت بہت شکریہ بہت شکریہ ویسے بھی یہ سوارت پردہ کا جمانہ ہے سب اپنے اپنے آپ میں محصت ہیں اور آگے کی نئے پیڑی تو بلکل ہی کسی سے مطلب نہیں ایسے میں ایک غزل جو اپنی پوری زندگی پوری اپنا یعوان اپنا سارا جو اس کا سورن کال ہوتا ہے کہنا چاہیے اپنے بچوں پر اپنے پریوار پر خرچ کر دیتا ہے اور بعد میں جب اس کے سوکوں کے پھل آتے ہیں تب وہ کس طرح سے اس دیکشہ میں جیتا ہے اس پر میں نے ایک غزل لکھی تھی دیکھئے گا یہ سینئر سیٹیزن کے لئے برد جنوں کے لئے ہیں ایک برد جیسے اسی کے موں سے میں نے کہنے کی کوشش کی اس کی بھاوہوں سے اپنا تارتر میں بٹھا کر ہم بکت کے ساتھ ڈھل رہا ہوں میں ہاں شالی نائک جی آپ کو بہت پسند آئی تھی ایک بار میں نے آپ کو سنائی تھی جب بکت کے ساتھ ڈھل رہا ہوں میں پھر بھی سورج کو ڈھل رہا ہوں میں بہت دھیان سے سنیے گا ڈھل رہا ہوں میں کوئی حسرت نہیں رہی بانکی کوئی حسرت نہیں رہی آسما ہوں مگر میری قسمت آسما ہوں مگر میری قسمت آسما ہوں مگر میری قسمت خود مگر کھر میں ہی پل رہا ہوں میں خود کھر میں ہی پل رہا ہوں میں سب کو روشن کیا دعاوں سے ہے اندھیرا تہل رہا ہوں میں اور دیکھے گا اپنی ہستی مٹائی کچھ ایسے رفتہ رفتہ بگھل رہا ہوں میں اور یہ شید بطور خاص بہت ہی مار میں کیا ہے گھر کی دہلیج پر ٹکا ہے سر جس کے آنگن کا کل رہا ہوں میں اور دیکھے گھر کی دہلیج پر ٹکا ہے سر جس کے آنگن کا کل رہا ہوں میں اور دیکھے یہ کیا سورت ہوئی اجالوں کی یہ کیا سورت ہوئی اجالوں کی اپنی آنکھوں کو مل رہا ہوں میں اپنی آنکھوں کو مل رہا ہوں میں وقت کے ساتھ ڈھل رہا ہوں میں پھر بھی سورج کو کھل رہا ہوں میں جی بہت بہت شکریہ آپ سبھی کا اجالہ لوہیا جی بینی چندرہ جی شلپک خلدی پوپادیا جی رامی شر چودری جی شالنی نائک جی سبھی کا بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ اور سنسکاروں کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے ہم لوگوں کو اپنی نائی پیڑی کو بہت اچھے سنسکار دینے چاہیے نہیں تو ہمارے بھارت کی سنسکرتی اور سربیتہ کو بہت خطرہ ہے اور اس کے سنسکرتی سنسکرتی کے رکھوالے ہماری بھجرگ ان کے فرطیاں میں بہت سمپیتھٹک ہونا چاہیے بہت بھاونہ اچھی رکھنی چاہیے کروڑ بھاونہ ہم کے ساتھ یہ اپنی پوری جندگی ہم پر نچھاور کرتے ہیں ان کے ساتھ ہمیں بہت اچھے سے پیش آنا چاہیے جی آدھرنی بہت بہت شکریہ آپ کو اچھی لگی گزل اور آدھرنی کو پال کر جی بہت بہت نمشکار سکریہ آپ کے آنے کا بہت اچھا لگا آپ لوگ آئے ہیں اور اب میں ایک گزل نہیں سوری میں گیت سناتی ہوں بگل بگل کے سناتی رہوں تاکہ پیس چینج ہوتا رہے گیت ایک ہے یہ گیت ہمیں واپس ہمارے موڈ کو چینج کر دے گا ایک دور جو ہرماری سب کی جندگی میں آتا ہے گزر جاتا ہے آگے بڑھ جاتے ہیں لیکن ہماری یادیں اسی دور میں رکی رہ جاتی ہیں اس دور کو ہم کبھی بھول نہیں پاتے وہ ہر ایک کی جندگی میں آتا ہے اور آگے جا کے ہمیشہ وہی یاد آتا ہے تو ہم اپنی ان پرانی یادوں میں جاتے ہیں عتیت کی یادوں میں ایک بہت اچھا سا گیت میں آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں سنیے گا ہم جی سامات کیجئے یاد آتی ہے ابھی وہ پہلی نظر یاد آتی ہے ابھی وہ پہلی نظر موسکر آتی ہوئی تھہری تھہری نظر یاد آتی ہے ابھی وہ پہلی نظر موسکر آتی ہوئی تھہری تھہری نظر راستے راستے منجلیں سب جدا ہو گئے راستے منجلیں سب جدا ہو گئے بول پائے نہیں اس کی باں کی نظر بول پائے نہیں اس کی باں کی نظر یاد آتی ہے ابھی وہ پہلی نظر اور بند دیکھئے گا اپنی پہلی ملاقات کو کیا کہیں اپنی پہلی ملاقات کو کیا کہیں اس عجب عشق حالات کو کیا کہیں اپنی پہلی ملاقات کو کیا کہیں اس عجب عشق حالات کو کیا کہیں شبدوں پر بھاو کی جو پرت چڑ گئی شبدوں پر بھاو کی جو پرت چڑ گئی ایک پلٹی رات بھر بھول پائے نہیں اس کی باں کی نظر یاد آتی ہے ابھی وہ پہلی نظر یاد آتی ہے ابھی وہ پہلی نظر اگلا بند ہے اس عمر کی نظر کے کہہر اور تھے چاند تیتلی کے مطلب بھی کچھ اور تھے چاند تیتلی کے مطلب بھی کچھ اور تھے چاہتے تھی کہ جن کا نہیں چھو اور تھا چاہتے تھی کہ جن کا نہیں چھو اور تھا کتنا پیارا تھا وہ حسرتوں کا سفر کتنا پیارا تھا وہ حسرتوں کا سفر یاد آتی ہے ابھی وہ پہلی نظر مذکراتی ہوئی ٹھہری ٹھہری نظر اور آج کے دور میں دیکھئے یعنی تب کی طولنا آج کے دور سے کیے تیسرا بند دیکھئے گا یاد آتی ہے ابھی وہ پہلی نظر آج کے دور میں کیا سے کیا ہو گیا پیار کا ارث شاید نیا ہو گیا کوئی چاہت ادھوری نہیں اب رہی کوئی چاہت ادھوری نہیں اب رہی بات کوئی بھی اب ان کہی نہ رہی کتم ہی ہو گیا چٹھیوں کا اثر یاد آتی ہے ابھی وہ پہلی نظر بھول پائے نہیں کہہری ٹھہری نظر یاد آتی ہے ابھی وہ پہلی نظر بہت بہت شکریہ بہت شکریہ بہت بہت شکریہ آدھانی سعید سر وینود کمار بھائی جی بہت بہت شکریہ اور اب میرا لگتا ہے سمیں بہت شکریہ آپ بھی بتائیے آپ لوگ کی کچھ سننا چاہیں تو کچھ یاد ہو تو آپ بتائیے ورنہ پھر میں ایک گزل اور کہہ کر سلی میں ایک گزل ایک الگ اس کی ہے الگ بھاؤ کی گزل ہے اس کو دیکھئے تھوڑی سی تنج والی گزل ہے تحت میں سنا رہی ہوں اس کو چھوٹی چھوٹی باتوں سے بل پڑھتے ہیں پیشانی پر چھوٹی چھوٹی باتوں سے بل پڑھتے ہیں پیشانی پر اکثر سب چپ ہو جاتے ہیں ایسوں کی منمانی پر چھوٹی چھوٹی باتوں سے بل پڑھتے ہیں پیشانی پر اکثر سب چپ ہو جاتے ہیں ایسوں کی منمانی پر اور کبہ اوڑ کر خودگر جی کی بیٹھے ہیں کشکول لیے وہ جن کی تخلیق رہی ہے ہر دم دانا پانی پر اور کیا ہے کیا ہو نہ ہے کیا ہو کیا ہے کیا ہو نہ ہے کیا ہو کرتے اس کی فکر بہت خود کرتی ہیں مگر بھروسہ خبروں کی تگیانی پر اور سیر دیکھئے گا بطورے خاص سیدھی سچی بات سمجھنا سب کے بس کی بات نہیں سیدھی سچی بات سمجھنا سب کے بس کی بات نہیں پرسن اٹھائے جاتے ہیں سچائی پر آسانی پر پرسن اٹھائے جاتے ہیں سچائی پر آسانی پر اور دل سے دل کو جوڑ رہے ہیں دل سے دل کو جوڑ رہے ہیں شبدوں کے کاریگر ہیں دل سے دل کو جوڑ رہے ہیں شبدوں کے کاریگر ہیں ترک ہوئے جن کے ہر رستے ان کی ہی نادانی پر اپنی نادانی سے اپنے ہی رستے توڑ بیٹھتے ہیں اور دوسروں کے دل جوڑنے کی بات کرتے ہیں دل سے دل کو جوڑ رہے ہیں شبدوں کے کاریگر ہیں ترک ہوئے جن کے ہر رستے ان کی ہی نادانی پر اور دامن پر سو داغ لگے ہیں دامن پر سو داغ لگی ہیں رشوت اور لفاظی کے دامن پر سو داغ لگی ہیں رشوت اور لفاظی کے لیکن چرچہ کرتے ہیں وہ فانی اور لافانی پر لیکن چرچہ کرتے ہیں وہ فانی اور لافانی پر اور فکر کرے کس پر اب روپم کس کو کہہ دے میت یہاں فکر کرے کس پر عبروپم کس کو کہہ دے میت یہاں جب دیکھے رستے آمادہ باہم کھیچاتانی پر جب دیکھے رستے آمادہ باہم کھیچاتانی پر چھوٹی چھوٹی باتوں سے بل پڑھتے ہیں پیشانی پر اکثر سب چک ہو جاتے ہیں ایسوں کی منمانی پر ایسوں کی منمانی پر گریما جوشی جی منوت بھائی جی بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ آپ لوگی ہوسلا حفظائی کا سماناتوں کا اور اب انت میں مجھے لگتا ہے مالا سمیں پورے ہونے والا ہے چار لائنے آج کی ایک سکاراتمک محل کو ہو جا کرتی ہوئی میں نے گیت لکھا تھا اس پر ایک بندگ لکھ پڑھ کر گیت کے ساتھ دیکھیں گا اس گیت کو یہ آج کے لیے جو آج کرونا کے بجے سے جو محول چل رہا ہے سب لوگ اپنے محن میں بہت اداس اداس ہو رہے ہیں اس پر میں نے ایک سکاراتمک گیت ہوا ہے میں مجھے وہ میں آپ کے سامنے پر اس کرتی ہوں کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا یدی آسمان کو بادلوں نے آج گھیرا پھر نئے ہوں گے او جالے پھر نیا ہوگا سویرا جا رہی ہے اب نشا بھی نیان کا کاجل سمیٹے جا رہی ہے اب نشا بھی نیان کا کاجل سمیٹے سنگ میں سندر سہیلی چاندنی آچل پیٹے برہم کا ہوگا مہورت پھر او گے گا دن سو نہرا برہم کا ہوگا مہورت پھر او گے گا دن سو نہرا پھر نئے ہوں گے او جالے پھر نیا ہوگا سویرا کیا ہوا یدی آسمان کو بادلوں نے آج گھیرا پھر نئے ہوں گے او جالے پھر نیا ہوگا سویرا اور اس کے بعد میں انتیم بند پڑھ دیتی ہوں ہے تو یہ چار بند کا گیت لیکن میں انتیم بند پڑھ دیتی ہوں ہوگا پنک میں سرسج کھلیں گے پنچیوں کے شور کا پھر سے اٹھے گا سوارگنیرہ پنچیوں کے شور کا پھر سے اٹھے گا سوارگنیرہ کیا ہوا کیا ہوا ید آسمان کو بادلوں نے آج گھیرا رنگ دے گا اس جگت کو پھر وہی ان پہنچ تیرا پھر نئے ہوں گے او جالے پھر نیا ہوگا سویرا کیا ہوا ید آسمان کو بادلوں نے آج گھیرا پھر نئے ہوں گے او جالے پھر نیا ہوگا سویرا بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ جنیا سیدہ امد جی سالنی نایک جی پھر میاری مشرا جی بجران سونی ڈاکٹر جی ساب اور ویروت بھائی جی گیتا دھمن لکوال جی سلپی سبی کو بہت بہت شکریہ سونو چودری جی بہت بہت شکریہ اور مجھے لگتا ہے کہ میں سمیں کو دیکھتے ہوئے یا کچھ یہ آپ سب زیبے دال لینے چاہیے پھر اگلی بار پھر میلیں گے ہی نمسکر موسیقا 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 موسیقا